بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا آج کا میتھڈ ہے Quadrature Sum Method یہ From Encyclopedia of Mathematics یہ آرٹیکل لیا گیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اس کو integral equation ہے اس کو solve کرنے کا ایک میتھڈ کسی ٹائپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو Quadrature Sum سے جو اس کو solve کریں A method for approximating an integral operator by constructing numerical methods for the solution of integral equation آپ جانتے ہیں Numerical integration Numerical analysis کا کورس آپ نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا Numerical analysis میں ایک topic numerical integration کا بھی ہے اور اس میں rectangular rule trapezium rule simpson rule simpson 3x8 rule یہ آپ نے numerical integration compute کرنے کے لئے یعنی یعنی integrals کو integration کو approximate کرنے کے لئے یہ rule آپ نے پڑھ رکھے ہوں گے کیا ہے area under the curve نا definite integral ہمیں کیا دیتا ہے area under the curve تو پھر ان کو rectangle trapezium یا parabola یا cubic polynomial یہ جو چار method میں نے پہلے بتایا تھے rectangular rule trapezium rule simpson rule simpson 3x8 rule تو یہ ان کے ساتھ approximate کرتے ہیں انہی فارمولاز کو quadrature فارمولا بھی کہا جاتا ہے یہ نیچے آگے پھر میں اس کی جو ہے وہ تفصیل بتاتا ہوں the simplest variant of the quadrature sum method consists in replacing an integral operator for instance آپ کے پاس یہ integral operator ہے in an integral equation جو کہ موجود ہے نیچے والی integral equation میں جس کو میں نے ابھی circle کیا ہے وہ کہتا ہے کہ integral operator اس integral equation میں موجود ہے تو اس کو پھر ہم replace کر دیتے ہیں ہوں ریپلیس کر دیتے ہیں جس کی وہ بات کر رہا ہے ظاہر ہے numerical integration کا نام آگیا ہے لفظ آگیا ہے ریمان سم آپ نے پڑھ رکھ ہوگا calculus کا topic ہے وہ بھی ریکٹینگلز کی مدد سے اس کو approximate کرتا ہے تو اگر infinite ہے تو پھر یہ equality آئے گی otherwise equality نہیں آئے گی ہم چلتے ہیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ infinite سے کیوں جو ہے وہ equality آئے گی اور specify کرنے سے کیوں نہیں آئے گی یہاں پہ پہنچے ہیں یہ آپ کے پاس function موجود ہے جس کو میں highlight کر رہا ہوں blue جو color کے ساتھ اور آپ یہ red بن گئی ہے یہ function جس کا curve ہے یہ موجود ہے اب اگر آپ اس کو صرف ایک rectangle سے approximate کرتے ہیں تو for example یہ rectangle مہین single rectangle یہ اس کے باقی sides بھی جو ہے وہ میں بنا دیتا ہوں یہ numerical analysis آپ نے پڑھ رکھ میں عزیوم کرتا ہوں کہ آپ میرے بات سمجھ رہے ہوں گے اور curve کے under area integral میں کیا دیتا ہے curve کے under area اب rectangle نے اتنا area produce کیا جو یہاں پہ rectangle کے اندر نظر آرہا ہے اور جو باقی area یہ جو اوپر موجود ہے جس کو میں shade کر رہا ہوں یہ area جو blue آپ کو نظر آرہ یہ یہ بھی اس میں single rectangle میں included نہیں ہے اب اگر آپ rectangles دو بناتے ہیں دو بنا لیتے ہیں ایک rectangle یہاں سے بنا لیں اور دوسری integral یہاں سے بنا لیں دو rectangle بنائیں اب دیکھیں کہ پہلے کی نسبت area زیادہ ہو گیا پہلے جو rectangle تھی وہ بالکل اس طرح سے سیدھی والی جا رہی تھی اب یہ کچھ اضافی area جو ہے وہ اس میں شامل ہو rectangle کے تعداد دو کرنے سے اور اگر کسی کو ابھی بھی confusion ہے میری بات سمجھ نہیں آرہی تو وہ rectangle rule کو پڑھ لے ایک دفعہ numerical analysis کی کتاب اٹھا کے یا notes اٹھا کے جو بھی کچھ آپ کے پاس available ہے اور اگر rectangle آپ زیادہ بناتے ہیں اتنی جتنی کے اس وقت آپ کو نظر آرہی ہیں تو اب جو ہے وہ رہ جانے والا area جو کہ کرو کے انڈر white shade کے ساتھ آپ کے نظر آرہ ہے تو یہ آپ کے پاس کم ہو گا تو error اور کم ہو گیا اب اگر آپ rectangles کے تعداد بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا error کم ہوتا چلا جائے گا اب اگر if you go to infinity the error will go to zero error will approach to zero تو یہ وہ بات ہے جہاں پہ بھی آپ نے specify کیا کہ rectangles اتنی لے لیں for example 10 لے 20 لے 50 100 لے 100 لے 1000 لے لیں بڑھاتے جائیں error کام ہوتا جائے گا لیکن جہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ پھر equality نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے approximation آئے گی تو اس لیے یہاں پہ میں اپنے article کے واپس آتا ہوں article پہ واپس آتا ہوں تو یہ وہ بات لکھی ہوئی ہے اب quadrature میں جو ہے یہ specify نہیں ہے کون سا formula quadrature ہے یہ جو rectangular ہے trapezium ہے اور Simpson ہے یہ سارے جو ہے وہ اس کے under آتے quadrature کے title میں اور ان کی type بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے ہی آپ کے سامنے لکھا ہو ہے n specify کر دیا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ number of terms جو ہیں specify کر دیا تو پھر area جو ہے وہ error آجائے گا اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں the integral equation in turn the integral equation in turn is approximated by linear algebraic equation اب اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ اٹھا 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 اوپر جو equation جس میں appear ہو رہا ہے اس میں ڈال دیا ہے جب اس میں ڈال دیا ہے تو پھر کیا ہوا کو نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نام ہے تو equation number one ہے equation number one جو وہ اپروکسی میٹ equation one is a quadrature formula for the integral with respect to s various generalization of one are possible اچھا اب یہ اس نے یہ کہا کہ اس کی جو رائٹ ہینڈ سائیڈ equation one کی quadrature ہے یہ بھی میں بتا بھی چکا ہوں کہ quadrature ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو generalization ہے وہ possible ہے وہ possible کیسے ہے اب ہی میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ چاہے وہ rectangular rule ہے trapezium rule ہے Simpson rule ہے Simpson 3 by 8 سارے quadrature میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ different method ہے تو different formula بنے گا تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چونکہ different ہے تو پھر ہم اس کو function کی شکل میں لکھ سکتے ہیں وہ پھر کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ a i n اور یہ پہ یہ نمبر کے طور پہ اور آگے k x and si اس کو وہ function function ہو گیا x کا تو وہ اس کے ساتھ نوٹیشن ہے بس اس میں کوئی اس طرح سے نہیں ہے وہ یہ نوٹیشن دیتا ہے اس کو کہتا کہ ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے where the function جس کی ہم نے بات کی ہے are certain functions constructed from the kernel ks ظاہر ہے یہ kernel سے بن رہے ہیں کیوں kernel سے بن رہے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آرہ ہے جو بھی میں نے یہ لکھا تھا اپیشن وان پہ کمنٹ کی شکل میں یہ آپ کو سرکل بھی کر رہا ہوں یہ function ہے اور this is equal to what یہ سام کے ساتھ جو کوش نظر آرہ ہے تو اس میں k بھی موجود ہے اور ai بھی موجود ہے تو وہ کہتا یہ function جو ہے اس kernel کی مدد سے بنائے جا رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو replace کر رہے ہیں تو function کی شکل میں لکھ رہے ہیں تو kernel تو موجود ہے na from the kernel the quadrature sum method as generalized in the form 2 can be applied for approximation of integral operators with singularities in the kernel and even of singular integral operators اب اس نے یہ کیا بتا یا ہے کہتا ہے جو equation 2 میں آپ کے پاس relation موجود ہے آپ اس کو کہاں کہاں apply کر سکتے ہیں تو جہاں جہاں apply کر سکتے ہیں یہ اس نے بتایا ہے کہ آپ اس کو apply کر سکتے can be applied from to can be applied the quadrature sum method as generalized in the form to 2 کی شکل میں اوپر لکھ دیا گیا ہے can be applied for approximation of integral operators اب تک بات ہی کرتے آ رہے ہیں کہ numerical integration approximate integration اسے ہمیں ملتی ہے numerical methods میں جو یہ technique پڑی ہے اس کو under the numerical integration تو وہ integrals کو approximate کرنے کے لیے ہم نے پڑھے ہیں کسی اور کے لیے تو نہیں پڑھے تو وہ یہی بات یہاں پہ پیٹ کر رہا ہے with singularities in the kernel یعنی singularity ہے kernel میں یہ بھی ہم نے پیچھے کہیں ڈسکس کیا ہوگا singular equation اور میرا خالق شروع و الیک چیز میں and even of singular integral operators singular ان تو یہ دو اس نے یہ بتائی ہے کہ یہ پہ ہم اس method کو use کر سکتے ہیں اب یہ references اس نے کچھ لیا ہے اگر اس نے اوپر use کیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی کیا میرا خیال ہے اس نے شاید اس طرح سے یہاں پہ نہیں کیا لیکن یہ references اس نے لکھ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کہیں پہ دیکھ نا ہے اور ان سے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ approximation method of higher analysis اس میں آپ پارٹیچر فارمولا یا numerical integration کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو available ہو سکتی ہیں اور دوسرا اس نے ریفرنس دیا the numerical treatment of integral equations تو دوسرا آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کسی problem کے اوپر apply نہیں کر نا یہ article جو ہے یہ ایک طرح سے research based problem کو solve کرنے کے لئے ہے اس وقت ہم نے جتنا پڑھا ہے ہمارے جو lecture کا حصہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے یہ method پڑھ لیا ہے باقی یہ جو میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ کتاب ہے جیمز سٹیورڈ کی کیلکولس کی اس میں جو ریمان سم ہے یا یہ اپروکسیمیٹ انٹیگریشن ہے ابھی یہ چپٹر میرا خیال ہے چپٹر فائیو کا سٹارٹ ہے اس میں یہ rectangles کے ذریعے جو ہے وہ ایریا کو اپروکسیمیٹ کرنا بتا رہا ہے اور آگے کہیں کسی اور چپٹر میں جا کے یہ جو دوسرے دو method میں نے بتای تھے trapezium rule اور سمسن rule وہ بھی یہ بتائے گا ذرا آپ وہاں پہ تو میں نے سمجھا ہے جب پہلے area under the curve تو مکس ہو رہا تھا یہ کرو ہے جو blue color سے نظر آ رہی ہے جس کو میں highlight کر رہا ہوں اور یہ red کی بن سمجھ رہی ہے دو rectangles کے ساتھ approximate کیا ہے اور rectangle بھی جو ہے وہ right side سے function کی value جو ہے وہ اس نے لے کے کی ہے آپ یہ left ہے right ہے یہ numerical method آپ نے پڑھے ہوں گے کہ آپ نے rectangle left side سے لے کے بنانی ہے یا right side سے لے کے بنانی ہے آپ اس کو دیکھ گا موجود ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہم اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں تو دو rectangle سے جب اس کو approximate کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ curve کے اندر رہ جانے والا جو area وہ کافی زیادہ ہے لیکن جب اس نے اس کو four rectangle سے کیا ہے تو اب رہ جانے والا area کم ہے اور پھر جب اس نے number of rectangle سے 8 لئی ہیں تو approximation اور بہتر ہوئی ہے اور جب 12 لئی ہیں تو اور بہتر ہوئی ہے تو ہم یہ اس کو پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اب یہ if we go on increasing number of rectangles then جو error ہے چاہے error جو ہے وہ رہ جانے والے area کے حوالے سے ہے یا اضافی area آجاتا ہے فار example آپ اس دوسرے والے میں دیکھیں تو اضافی area بھی آپ کرب کے اوپر بھی rectangles نکلی بھی نظر آئیں گی تو کچھ اضافی area بھی آرہ ہے تو چاہے یہ left right والی بات فنکشن ہے جس انڈر آپ area کو approximate کرنا چاہتے ہیں تو اب اگر آپ left approximation لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ single rectangle کے میں بات کر رہا ہوں تو آپ left point پر function کی value یہاں rectangle بنا دیں یہ left approximation ہے یہ rectangle بن گئی اور یہ area جو ہے یہ error میں چلا گیا رہ گیا ہے اچھا اب اس کو right والی بات کرتے ہیں right والا point اس کے اوپر آپ جا کے rectangle بنائیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے پاس کچھ area رہ گیا ہے یہاں سے اس کی shape اس طرح سے کچھ area رہ گیا اور کچھ add بھی ہو گیا تو یہ اس طرح سے rectangle بن بن گئی اس کے ذریعے ہمیں اس پہ approximate کر رہی تو rectangle کا area میں یہ والا portion موجود آگیا approximation میں اور یہ کچھ portion جو ہو رہ گیا تو یہ ہے left اور right کا concept تو یہاں پہ یہ جو اس نے آپ کو سمجھائے ہیں یہ اس نے right side سے approximation لی ہوئی ہے تو بہرحال چاہے left کی بات ہو چاہے right کی بات ہو if we go on increasing number of rectangles error will approach zero چاہے وہ error negative ہے یا positive ہے یعنی area چھوٹ رہا ہے یا پھر اضافی add ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں error will go to zero